اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بدر کے مقام پر موجود ہے جو مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر موجود ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر بدر کے مقام پر ہوئی تھی اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے جس میں تیرہ حصابہ اکرام کو شہید کیا گیا تھا اور یہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حصابہ اکرام کو شہید کیا گیا تھا اور ان کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ قریب انہوں نے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے جن میں ان ص صحابیوں کے تیرہ صحابیوں کے نام لکھے ہیں جو یہاں پہ شہید ہوئے تھے بدری صحابیوں کا درجہ بہت بلند ہے جو آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے اس باؤنڈری کے اس طرف اس میدان میں بدر کے تیرہ شہدہ کی قبریں موجود ہیں اور جنگ بدر وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی تو یہ بدر کا وہ مقام ہے جس میں تین سو تیرہ مسلمان تھے کفار کے سامنے اترے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فت کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے کو زیادہ پر کامیابی دی تھی کیونکہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے کفار بہت زیادہ تھے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آسمان سے فرشتوں کو بھیجاتا جنہوں نے آکے مدد کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے مسلمان جیت گئے تھے جبل ملائکہ بھی یہاں پہ ہے قریب میں انشاءاللہ وہاں پہ بھی جا کے اس کی بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ جبل ملائکہ کون سا جہاں پہ فرشتے اترے تھے اور انہوں نے آکے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تھی اس لیوں نے آجے اس راتے کی پہ ملائکہ بھی جنگ میں کان好 ڈیو نکاس بھی جنگ میں ڈیو من觉ں ایسا توفر Kathy ڈیو فرشتوں کو اس سفقند Hello اللہ سے پہت بھی دینن میخوام בתقور شرکات اور تجوانے ہیں فاتحہ خانی کی یہ ہم نے شہدہ بدر کے لیے یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے چاروں طرف باؤنڈریز وغیرہ بنا کے اسے بند کر دیا باؤنڈریز بنا دیا تو آپ یہاں سے کھڑے ہو کے اس جگہ پہ ایسے جس طرح لوگ کھڑے ہوئے آپ بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے دعا وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایسے گھاڑیاں پاک سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور کھڑے ہو کے نا دعا اور فاتحہ خانی وغیرہ کر لیتے ہیں گزبہ بدر کی اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ گزبہ بدر کے بعد ہی مسلمان مستحق ہونے لگے تھے اور ان کے قدم جو ہیں وہ جمنے لگے تھے مضبوطی کے ساتھ اور لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ایک دین ہے دین حق ہے اور یہ کبھی بھی روک نہیں سکتا جھک نہیں سکتا اس لیے یہ دین اپنے آپ کو منمارا دینہ شریف میں مسلمانوں کی نہ صرف تداد بلکہ طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا جہاں رہے ہیں اس طرف یہ بدر کی شہدہ ہے اب ہم بورڈ دیکھ کے آتے ہیں جس پہ ان تیرہ صحابہ کے نام لکھے ہیں جو بدر کے مقام پہ شہیدوں ہیں یہ ان کے نام ہیں میں آپ کو جا کے ذرا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پوری باؤنڈریز کے ساتھ یہ انہوں نے تیرا صحابہ کا بھنایا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوبصورت اور وہ ہے بدر کا پہاڑ پیچھے رون کر کے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں اس طرف بورڈ کی طرف وہ بورڈ ہے دور ہے یہ یہ بورڈ ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں بھی ہم فاصلے پہ ہیں یہاں پہ بھی لوگ اپنی دکانیں وگرہ لگا لوگو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس اس سے یہ اور یہ وہ مقام ہے بدر کا جہاں اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی اور سرکار مدینہ نے کہا تھا کہ یہ تا قیامت رہے گا کیونکہ اگر یہ مٹ گیا تو سب کچھ مٹ جائے گا تو بدر کا پہاڑ جو ہے اس سے خاکش شفاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی مٹی جو ہے نا کہتے ہیں آپ کو مہلا بھی نہیں کرتی ہے اور اڑتی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے پورا بدر کا پہاڑ ہے پورا بدر اور یہ شہدہ کی وہ بورڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں شہدہ کا یہ بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس طرف جا رہے ہیں یہ آپ کو لکھاتی ہوں کون کون صحابہ اکرام ہے یہ لکھتے ہیں یہ لکھتے ہیں تیرا صحابہ ہے جن کے نام ہے اسمہ شہیدہ غزبہ بدر ٹھیک ہے اس میں ہیں عمیر بن عبیقا صحابہ بن وحب زو شنمان بن عبدالعمر مطلب یہ دیکھیں اوپر سے لے کے یہ تیرا صحابہ ہے جو شہید ہوئے ہیں بدری صحابہ کا بہت زیادہ مقام ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام کی رام میں اسلام کے لئے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدری صحابی سیدھا جنتی ہیں یہ جنتی صحابی ہیں ایک تو یہ ویسے بھی شہدہ ہیں دوسرا یہ بدری ہیں تو یہ بدری صحابی جنتی ہیں کہتے ہیں کہ بدر کے مٹی ایسی مٹی ہے کہ جتنی مرضی آن دی تو فان ریت جو مرضی ہو یہ مٹی جو ہے نا کبھی بھی اڑتی نہیں ہے اور اگر یہاں کے مٹی آپ پکڑ کے اپنے کپڑوں پر بھی ڈھالو تو آپ کے کپڑوں کو میلہ نہیں کرتی ہے اور جتنا مرضی ریت تو فان آئی یہ مٹی اڑتی نہیں ہے ماشاءاللہ بدر کا کیوں کتنا خوبصورت لگ رہا اور یہ یہ انہوں نے بنایا ہوا جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی انچائی پر بنایا ہوا اور بیک سائٹ سیس سے کافی اچھا بنایا ہوا انہوں نے یہ بہت تاکہ ہی بتا چلے کہ کون کون سے صحابہ تھے جو یہاں پر شہید اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے مدینہ شریف بھی جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے شہرہ شہودہ ٹھیک ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم واپس جا رہے ہیں یہ ہے بدر کا مقام جہاں پہ ہم آئے خاص طور پہ ہم نے مدینہ شریف سے اس کا روٹ تھوڑا الگیا باہر کی طرف ہے مدینہ سے تو ہم نے خاص طور پہ مدینہ شریف سے باہر کی طرف اس کا روٹ لی ہے تاکہ ہم ادھر آ سکیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں خجور کے کتنے زیادہ درخت ہے بس خجور ہی خجور ہے یہاں پہ جگہ جگہ پہ یہ خجور کی ہی درخت ہے بس اپنی گھاڑی میں جا رہے ہیں بلیک والی ماری گھاڑی ہے بس اب اس میں جا رہے ہیں اور ہم اندر اب یہاں سے ہم جبل ملائکہ کی طرف جائیں گے وہ پہاڑ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا تھا مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اس جنگ میں اس پہاڑ کی طرف اب ہم جائیں گے انشاءاللہ آگے اور زیارتیں بھی لے کے آوں گے میرے چینل پہ میرے ساتھ بنے رہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ زیر ہوتی ہو تب تک کے لیے اللہ حافظ